وہ کہتے ہیں کہ میرا جہاد فیمنیزم کے خلاف ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے اگر صبح کے چار بج کر چالیس منٹ پر بھی کال دیں تو ہزاروں لونڈے موٹر سائیکلوں کو کک مار کر یا دوستوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے لبی کہتے ہوئے پہنچ جائیں گے جس طرح ہم نے اس ملک میں کافر اور گستاخہ پیدا کرنے کا کارخانہ لگا رکھا ہے اسی طرح ہم نے فیمنیزم کے خلاف جہاد کے نام پر بھی گھر میں ہر بازار میں ہر اسکول کالیج کے گیٹ پر ہر دفتر پر ہر سڑک پر چلتی ہر بس میں سفر کرتی عورت کے خلاف ایک مہا سکول رکھا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عورت رات کے بارہ بجے کسی کو اپنی تصویر بھیجتی ہے یا سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چوپا کر بچوں کا پیک پالنے کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتی ہے ہمیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں کہ وہ عورت دو ٹکیک کی ہے یا دو کروڑ کی گاڑی چلاتی ہے ہسپتال میں بیماروں کا علاج کرتی ہوئی نرس ہے یا بینک میں مسکرا کر ہمارا چیک کیش کرتی ہے ہیلمیٹ پہن کر موٹر سائیکل چلاتی ہے یا شام کو ٹیلی ویجن کے کسی شو میں بیٹھ کر سیاسی امور پر تجزیہ کرتی ہے ان سب کیلئے ہمارے اندر ایک چھوٹا موٹا خلیل الرحمن کمر پل رہا ہے چونکہ تعلیم ہماری شروع سے ہی تھوڑی کمزور ہے تو جو بھی وہ کہتا ہے لگتا ہے گویا یہ بھی ہمارے دل میں ہے وہ جو ہمیں یاد کراتے نہیں کھتے کہ اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے اور جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیئے ہیں اتنے کسی نے نہیں وہ بھی نہیں بتا پاتے کہ آخر ہم نے اتنی گستافہ عورتیں کیسے پیدا کر لیں کہ ہمیں ہر چند دن کے بعد کسی عورت کو کاٹ کر جلا کر گلا خود کر مارنا پڑتا ہے اگر پیار اور گصہ ساتھ ساتھ آ جائے تو تیز آپ کی گوتل دھوننے لگتے ہیں جس فیمنزم کے خلاف ہم صبح کے چار بج کر چالیس منٹ پر جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ فیمنزم کہیں باہر سے نہیں آیا عورت مارچ والی بچیاں نہیں لے کر آئیں یہ ہمارے گھروں سے ہی نکلا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری معاشی مردانہ کمزوری ہے کہ ہم عورت کو بیٹھانا تو گھر میں چاہتے ہیں لیکن عورت کی مزدوری اس مزدوری کی کمائی کہ بغیر ہم وہ گھر نہیں چلا سکتے تو ملک تو دور کی بات ہے اب تک سب سے زیادہ عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ریاست چلانے والے ہمارے سے زیادہ اسلامی اور سب سے بڑے امیر بھائی سعودی عرب کو بھی سمجھا گئی ہے کہ عورتوں کو گھر میں بٹھا کر ریاست نہیں چلائی جا سکتی ہمارے گھر میں کبھی اتنے دانے ہی نہیں تھے کہ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی کو گھر میں بٹھا کر اس کی کفالت کر سکتے گھروں میں، کھیتوں میں، سڑکوں پر پتھر کوٹی بچیاں عورتی بچپن سے دیکھتے آئے تھے اپنے زور پر تھوڑا پر لکھ گئیں تو دفتروں میں، بازاروں میں، پرائیوٹ کمپنیوں میں اچھے اوڑے پر لگ گئیں پہلے سے زیادہ کمانے لگیں ہم ان کی کمائی کھاتے بھی جاتے ہیں اور زیادہ وزبناک بھی ہوتے جاتے ہیں جو اپنی روزی خود کمائے گی اس کا کبھی دل کرے گا کہ اپنی مرضی کا پہنے آنکھ اٹھا کر بھی بات کرے ہماری کمزور سے کمزور تر ہوتی مردانگی کو لگا کہ یہ جو اپنی کمائی سیش الوار کھرتا پہن کر گلے میں دوپٹا پہن کر پھرتی ہے وہ دراصل بکنی پہن کر ہماری مردانگی کی پبر پر راپس کرنا چاہتی ہے جن کو اسکول کی وردی پہن کر آنکھ کی نیچے کر کے سڑک پر چلتی ہر بچی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ڈانس کر رہی ہے ان میں سے زیادہ تر مجبور ہے کہ اپنی بچی کو اسکول بھیجیں پاکستان میں شاید ہی آپ نے کوئی غریب ماں باپ دیکھے ہوں جن کا خواب نہ ہو کہ ان کی بچی چار جماعتیں پر جائے جو نہیں بھیج پاتے ان کی مجبوری یہی ہے کہ جب بچی چھ سال کی ہوتی ہے تو انہیں اس کی کمائی کی ضرور پڑ جاتی ہے اس ضرورت سے فیمنیزم پیدا ہوتا ہے لمبا کش لگا کر اس کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو مرد کا بچہ ثابت کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جو ڈھلتی عمر کا انسان اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے اور اس کی زیادہ ضرورت صبح کے چار بچہ کا چالیس منٹ پر پڑتی ہے موسیقی